آج ہم بات کریں گے قدم بڑھاؤں پہ اور انشاءاللہ جب ہم یہاں سے جائیں گے تیس منٹ کے بعد تو اتنی موٹیشن ہمیں اللہ ضرور دے دے کہ ہم واقعی قدم بڑھانے کے لیے تیار ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بھی دی ہمت بھی دے نیت بنائیں کہ جو اللہ تعالیٰ آج ہمیں سنوائیں گے ہم نے اس کے لیے کوشش ضرور کرنے ہیں انشاءاللہ قرآن کی ایک آیت ہے سورة النساء میں نائنٹی پائیف کافی لمبی آیت ہے اور اس کے علاوہ پیس آگی بھی ایک آیت تھی بڑی خوبصورت آیت ہے لا يستوی القائدون من المؤمنین غیر علی الظرر والمجاہدون فی سبیل اللہ بی اموالہن وانفسہن فضل اللہ المجاہدین بی اموالہن وانفسہن علی القائدین درجہ یہ آیت جو ہے بیسیکلی تو اس وقت کے جو لوگ تھے جو جہاد کے لیے نکلتے تھے اور جو نہیں نکلتے تھے ان کے لیے اللہ اسبانداللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ بغیر کسی عذر کے بغیر کسی مزوری کے بیٹھے رہتے ہیں جہاد میں شامل نہیں ہوتے اپنی جانوں سے اپنے اموال سے اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے وہ لوگ اور جو لوگ جہاد کر رہے ہیں وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے اللہ تعالیٰ نے جان اور مال سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھے رہنے والوں کے مقابلے میں زیادہ درجہ دیا ہے اگرچہ ہر ایک کیلئے اللہ نے بلائی کا وعدہ کیا لیکن جو بیٹھے رہتے ہیں جو کچھ نہیں کرتے جو کام نہیں کرتے جو سستی اور کحلی کا شکار ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں کوشش کرنے والوں کا اللہ کے ہاں بہت زیادہ عجر ہے اس آیت کے اندر سب سے خوبصورت فکرہ فضل اللہ المجاہدین بی اموالہم و انفسہم علی القوعدین درجہ کہ اللہ نے کوشش کرنے والے جہاد کرنے والے محنت کرنے والے تغدو کرنے والوں کو بیٹھے رہنے والوں پر بیٹھے رہنے والوں پر فضیلت دی ہے اگر ہم جو اس کو آج کے دور سے ریلیٹ کریں تو چونکہ اب ہمارے پاس پراپر جنگوں کا سسٹم نہیں ہے ہماری زندگی میں ہمارا جہاد کیا ہوتا ہے مال اور نفس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہم پہلا جہاد ہمارا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو نکلے ہوئے لوگ ہیں یا اللہ کی راہ میں مال سے مدد کرنا مطلب لوگوں کی ہیلپ کرنا لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا اپنا مال لگانا اللہ کی رستے پر اب چونکہ اگر اتنی بھی توفیق نہیں ہے تو اپنی جان اپنا وقت اپنا ٹائم اللہ کی راہ میں نیکیاں کرنے میں اور دوسروں کو نیکی کی طرف موٹیویٹ کرنے میں لگانا چاہے ایک وہ بندہ جو اپنی زندگی کی اندر موٹیویشن بنتا ہے دوسروں کے لیے دوسروں کے لیے خیر کا سبب بنتا ہے دوسروں کے لیے آسانی کا رستہ فراہم کرنے کا سبب بنتا ہے اس کا اگر مقابلہ ایک اس بندے پر کیا جائے جو راہم سے بیٹھا ہے بس خود عمل کرتا جا رہا ہے اس خونی فکر کہ دوسروں کو بھی ساتھ لے کے آنا ہے کہ نہیں وہ دونوں برابر نہیں ہے اس آیت کو چوز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے زندگی کے اندر خود مست ہیں یعنی فرائض ادا کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہماری زندگی میں بہت سا وقت بڑھ جاتا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے آسانی کا سبب بنے یا دوسروں کے لیے اللہ کی راہ میں جہاد کا مطلب اللہ کی دین کے لیے کوشش کرنا اور جو لوگ کوشش کرتے ہیں ان کو سپورٹ کرنا اپنی کسی بھی سکل سے اپنے وقت کو لگانا چاہیے ہم کتنا بھی بیزی ہیں لیکن اللہ کی راہ میں جو بندہ بیزی ہوتا ہے وہ دوسری رستوں میں بیزی ہونے سے زیادہ افضل ہے تو بات ہمیں یہ سمجھنی ہے آج کہ ہمیں زیادہ زیادہ کوششیں کرنی ہیں نیکی کے معاملات میں اور نیکی کی طرف لوگوں کو راگیب کرنے کی معاملے میں خود بھی نیکی کے معاملے میں اور دوسروں کو اس راہ کی طرف لانے کے لیے جیسے اب دیکھیں آپ کے پاس ایک موبائل ہے اس موبائل کے ذریعے ہم کتنا کام کر سکتے ہیں مثلا آپ نے آج کچھ سننا ہے اگر یہی بات اگر آپ بہت سے لوگوں کو انوائٹ کر دیں یا کہہ دیں یا اچھی نیت کے ساتھ شیرنگ کر دیں آپ کی وجہ سے جتنے بھی لوگ اللہ کی کلام سے اللہ کی بات سے جڑتے ہیں اس کا جر یہی ہے اللہ کی رام جیہاد جیہاد کا بیسک کی مطلب کوشش ہوتا ہے یہ جیمہا دال سے ہے اس کا بیسک جو ترجمہ جو مطلب ہے نا وہ ہے تغدو کرنا جد و جہاد کرنا کوشش کرنا تو وہ کوشش تلوار کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے وہ کوشش کلم کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے وہ کوشش شیرنگ کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے وہ کوشش مال کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے اب چونکہ ہم اتنے مالدار نہیں ہیں ہمارے پاس جتنا جتنا مال ہے ہم اس سے کوشش کرتے ہیں دین کو سپورٹ کرنے کی لیکن اگر میں پس وقت ہے اور اس وقت میں ہم اپنی انگلیوں کو چلا کر کتنی کوششیں کر سکتے ہیں کتنے لوگوں تک قرآن کی محبت قرآن کی اویئرنیس کو پہنچا سکتے ہیں دین کی معاملات ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ہم لوگوں میں آج کے دور میں یہ چیز آتی جاری ہے کہ بس خود سن لیا خود عمل کرنے کی کوشش کی ہو گیا تو ٹھیک ہے نہیں ہوا تو اس سے بھی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا جو بندہ آگے پہنچانے کا جذبہ شوف لالچ رکھتا ہے وہ خود بھی عمل کرتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ اگر میں نے خود عمل نہ کیا تو میرا انجام برا ہوگا اب یہ سوچ رکھتے ہوئے جیسے ہم نے صبح پڑھا تھا کہ صرف شیئرنگ نہیں خود بھی عمل کرنا ہے تو جس کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے جہاد کرنا ہے میں نے محنت کرنی ہے کوشش کرنی ہے مجھے درجہ حاصل کرنے ہیں ان لوگوں پر جو رام سے بیٹھے ہوئے ہیں جو پہ زندگی میں بڑے سکون سے ہیں اس سے ہمیں ایک یہ بھی چیز پتا چلتی ہے کہ جن لوگوں کی زندگیاں بڑی رام و سکون پر مبنی ہوتی ہیں اسائشے ہوتی ہیں ان کو کوئی تکریفیں نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر سہولت دی ہوئی ہے اس کے مقابلے میں وہ بندہ جو چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے کوشش کرتا ہے اسے اپنے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ کے لیے بھی محنت کرنے پڑتی ہے جس کو اضمائشوں کے ساتھ گزر کے آگے آنا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کوشش کرنے والے بندے کو بیٹھے ہوئے والے بندے پر ایک درجہ دیا اور فضیلت دیا اور عجر عظیم عطا کیا اور مزید جی تو آہ بات آج کا جو بیسیک ہمارا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا کام ضرور کرنا شاہیے جو ہمارا اللہ کے دین اللہ کے پیغام کو سپورٹ کرتا ہو زندگی صرف اپنے مقصد کے لیے نہیں جیتے زندگی جینے کا مقصد یا ہمیں خود گرزی کی زندگی نے جینے خود کھا لیا خود کما لیا خود مقام پا لیا خود رتواصل کر لیا خود عمل کر لیا اس زندگی کے اندر جہاد کرنا ہم نے سیکھنا ہے چاہے وہ اپنے پیسوں کے ذریعے کریں مثلا ہمارے پاس اپنا وقت نہیں ہوتا ہم کیا کرتے ہیں جو لوگ دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں یا جہاں پر ایک پرو سسٹم چال رہا ہوتا ہے اس سسٹم کو ہم سپورٹ کر دیتے ہیں ایک جہاد یہ بھی ہوتا ہے اگر یہ والا جہاد نہیں کر سکتے اپنی جان دیں اپنا وقت لگائیں آپ جائیں جو لوگ سسٹم کو چلا رہے ہوتے خود آگے نہیں لیٹ کر سکتے اتنی زیادہ اتنی زیادہ وقت نہیں ہے یا اللہ تعالی نے وہ صلاحیت نہیں دی تو کیا کرتے ہیں جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں ان کے ہواری بن جاتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ کون ہے جو اللہ کی مدد کرتا ہے جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا بنی اسرائیل سے عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا تھا من انصاری اللہ قال الحواریون نہنو آنسار اللہ کہ انہوں نے کہا حواریون سے کہ کون ہے جو الگ الگ کی مدد کرے گا تو حواریوں نے جواب دیا نہنو انصار اللہ ہم ہیں جو اللہ کی مدد کریں گے مطلب اللہ کی مدد سے مراد اللہ کے دین ان کو نیکی کی کاموں کو سپورٹ کرنا اس کے لیے خود پہلے نیکی میں انوالو ہونا پھر آگے لالچ ہونا کہ میں زیادہ سے زیادہ پروجیکٹس دیں زیادہ زیادہ ایسے کام کرسکو جو میں لیے صدقہ جاریہ بنے اب بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بڑی کوشش اور میند کرتے ہیں ان کو کیا لگتا ہے کہ ان کی کوشش اور میند ضائع ہو جائے گی ان کا ایک ایک لمحہ ان کا ایک ایک وقت جو وہ اسلام کے یہ دین کے لیے گوگل پر جا کر اپنی انگلیاں چلا کے کچھ بھی سرچ بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ان انگلیوں کے جو فنگر پرنٹس ہیں نا ان کو بھی شہادت بنائیں گے قیامت کے دن گواہی ہو جن کے لیے تو ہمیں خود اپنی جانوں کو انوالو کرنا چاہیے خود جا کر کہنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کا دین کی خدمت کرنی ہے اپنی زندگی کے اندر چاہے کوئی دیس میں پندرہ آمین آدھا گھنٹہ جتنی جتنی ہم طاقت رکھتے ہیں نا جتنا جتنی ہمارے پاس وقت ہے جتنی جتنی ہم استطاعت رکھتے ہیں اس کے مطابق ہمیں کچھ نہ کچھ پار اللہ کے دین کے لیے عمر بالمعروف کا کام کرتے رہنا چاہیے اس کا سوال ہم سے ہوگا ٹھیک ہے یہ امت کو بہترین امت اس لیے کہا گیا تھا کیونکہ یہ نیکی کی کاموں کی دعوت جتی ہے اور برائے سے روکتی ہے تو اس کے لیے دو طریقے ہوتے ایک تو یہ کہ آگے لیڈ کریں اگر لیڈ نہیں کر سکتے تو ہواری بن جائیں اور ہواریوں کا بھی اجر اتنا ہی ہے کہ وہ سپورٹ کرتے ہیں مدد کرتے ہیں مددگار بنتے ہیں تو اللہ سبحانت اللہ نے ہر ایک لیے اجر رکھا ہے تو اس وجہ سے ہمیں آپس میں ہم پیسوں کا مقابلہ کرتے ہیں کپڑوں کا مقابلہ کرتے ہیں ہمیں اس معاملے میں مقابلہ کرنا چاہیے کہ فلاہ بندہ اتنی کوششیں کر رہے ہیں اتنی محنت کر رہے ہیں میں کیوں نہ کروں سوات متففین میں اللہ سبحانت اللہ فرماتے ہیں نوفی ذالی کفل یتنا فصل متنافسون کہ وہ جنت میں داخلے کے لیے مقابلہ کرنے جنت میں داخلے کے لیے مقابلہ کرنے مالکو مقابلہ کرنا چاہیے آپس میں کمپیٹیشن ہو کہ فلاہ بندہ تو اتنا اپنا ٹائم لگا رہا ہے اتنا وقت لگا ہے مجھے یہ تو فیق کیوں نہیں ملی مجھے بھی کرنا ہے لالا چونہ چاہیے پھر سونی چاہیے ہمارے اندر کہ ہم بھی کچھ نہ کچھ کریں کہ جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو ہماری وجہ سے بھی کوئی اللہ کے دین کے ساتھ جڑے ہماری وجہ سے بھی کوئی نیکی کے ساتھ جڑے وہ آپ عملی خود نیکی کر کے بھی کسی کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں اور کبھی کبھی آپ کسی کی اصلاح کر کے اور کبھی کبھی آپ اسطح کرنے والوں کو سپورٹ کر کے یہ نیکی کی مدد کی جا سکتی ہے صحابہ رضی اللہ عنہ ہم نیکی کی معامل میں بہت زیادہ سبقت لے جانے والے تھے ان کو لالج ہوتا تھا کہ بس کوئی نہ کوئی نیکی کا کام ملے تو ہم فوراں سے کر دے آپ کو واقعہ یاد ہوگا کہ ابوبکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ نے جنگ کے لیے کہا کہ سب لوگ اپنا اپنا مال لائیں تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس بار میں نے ابوبکر صدیق سے آگے بڑھ جا رہا ہے ان کو آئے میں نے پیچھے چھوڑ دی رہا ہے اپنے گھر کا دسمان تھا کے لیے آئے پتا چلا جب آئے بڑے خوش کہ میں نے ابوبکر صدیق سے تو آگے بڑھنے کی کوشش کر لی آئے تو کیا دیکھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا پورا آسمان اٹھا کر لے آئے اور ابوبکر صدیق آگے بڑھ گئے ہیں کوشش میں محنت میں تو یہ ان کی ایک نیت اور ایک لالچ تھا آگے بڑھنے کا تو کیا ہمارے اندر ایسی خاخش ہے ایسی تغدو ہے ہم یہ کوشش ضرور کرتے ہیں کہ میرا سٹیٹس میرا پیسہ میرا مال دوسرے انسانوں سے زیادہ ہو لیکن میری نیکیاں دوسروں سے زیادہ ہوں اس کا ہمیں اتنا لالچ اور اتنی ہمارے اندر شعوری کیفیت نہیں ہوتی تو آج کا ہمارا پیغام یہ ہے کہ ہم نے جیسے صحابہ نیکی کے معاملے میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے ہم نے بھی کوشش کرنے کہ ہم کوشش کرنے والوں میں شامل ہو نہ کہ رام سپون سے بیٹھنے والوں میں شامل ہو بیٹھنا بہت آسان ہے نمازیں پڑھیں خانہ کھایا روزہ رکھا سو گئے قائدین قائدین کو درجے نہیں ملیں گے کرسی والوں کو درجے نہیں ملیں گے اس لیے تو کہا جاتا ہے قوم کا خاکم قوم کا غلام ہوتا ہے کیوں کیوں کیا خاکم نے ہر ایک کی مدد کرنے ہوتے ہیں اس کو ہر ایک اس کے جو ضروریات ہوتی ہیں اس کو ہیلپ اوٹ کرنا ہوتا ہے لیکن ہم ہمارے ہاں یہاں معاملہ اوٹ ہو جاتا ہے اس کو کام ملتا ہے وہ سمجھتا کہ میرا کام بیٹھنا ہے تو دین کے معاملے میں حسن بسری راہی مولا کہتے ہیں کہ جو دین کے معاملے میں تمہارا مقابلہ کرے تم اس سے آگے بڑھو اور جو دنیا کے بارے میں مقابلہ کرے اسے اس کے حال پر چھوڑ دوں دین والے کے ساتھ کیا کرو مقابلہ کرو تو آج ہمارا ہاتھ بھی کل الٹ ہے ہم لوگ پیسے میں دولت میں مقابلہ کرتے ہیں اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بخاری مسلم کے حدیث ہے کہ فرمایا کہ مجھے تمہارے بارے میں گربت کا اندیشہ نہیں مجھے ڈر ہے کہیں تم دنیا پر سبقت نہ لے جاؤ یعنی تم پر پہلے لوگوں کی طرح دنیا کھول نہ دی جائے تمہیں خزانے تمہیں مال و دولت ملنا شروع ہو جائے گا پھر تم کیا کرو گے تم بھی انہی لوگوں کی روش اختیار کرو گے دنیا پر ٹوٹ پڑو گے اور تمہیں انہی کی طرح خلاق کر دیا جائے گا کہ اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اندیشہ تھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بتا دیا اور آج ہم اس کی عملی تصویر ہیں کہ ہمارے پاس دولت بہت زیادہ ہے اور ہمارا لالچ اور بڑھتا جا رہا ہے ہم ہر وہ کام کرنا چاہتے ہیں جس میں پیسہ آتا ہے کچھ کام ایسے بھی زندگی میں ہونے چاہیے جو ہم ویل فیر کے لیے کریں جو اپنی روح کے لیے کریں جو اپنی روحانی تسکین کے لیے کریں ہر چیز کا مقصد پیسہ نہیں ہے پیسہ مل بھی جائے تو سکون نہیں ملتا کیا حال ہے سو تو نہیں یہ سب جی جا گریہ چاہتے ہیں تو کچھ کام اپنی روح کے سکون کے لیے بھی کرنے چاہیے اور وہ ہم نے خود ڈیسائیڈ کرنا کہ کون سے کام ہے جو اپنی روحانی تسکین کے لیے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اللہ تعالی ہمیں توفیق دیں گے جب ہم نیت بنائیں گے جب ہم نیت بنائیں گے تو آٹومیٹکلی اللہ سبحانہ تعالی کی طرف سے ہماری لیے ہمیں موقع ملتے جائیں گے ابھی اگر ہم نظر دڑائیں تو بہت سے ضرورت مند ہوں گے اگر ہم خود نہیں کر سکتے تو کسی کے ذریعے ان کی مدد کروا سکتے ہیں اسی طرح دین کی معاملے میں ہمیں لگتا ہے کہ فلاں کو اس کی ضرورت ہے کسی نہیں کس طریقے سے اس کو اس کے ساتھ جوڑنا زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنا لالچ کرنا نیکی میں یہ بھی چیزیں آجاتی ہیں اپنے گھر میں رہتے ہوئے لوگوں کی ہیلپ کرنا مثلا بیمار ہے اس کی حصے کا کام کر دینا کسی سچے حلاق سے پیش آ جانا کسی کو ضرورت ہے اس کی ضرورت پوری کر دینا تو ضروری نہیں کہ ویل فیر کا کام جا کے بڑی بڑی سوسائٹیز میں اور آپ کو انجیوز اوپن کہنی پڑتی ہیں تو ہی ہوتا ہے ویل فیر کا کام سب سے پہلے آپ اپنے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ کرتے ہیں آپ کی ہاون کو آپ کی سپورٹ کے ضرورت ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں یہ سب سے بڑا ویل فیر کا کام ہے آپ کی فیملی کو آپ کی سپورٹ کے ضرورت ہے اب ان کو اپنے پیسوں سے ہیں ان کے اپنی جسمانی کی جسمانی مشکت اٹھا کر ان کو سپورٹ کرتے ہیں یہ آپ کا ویل فیر کا کام ہے ہر وہ چیز جس کا آپ بدلہ نہیں چاہتے احسان کے طور پر آپ معاملات کرتے ہیں آپ کو نہ دنیا میں اس کا عجب چاہیے نہ لوگوں سے تعریف چاہیے یہی کام ہے جہاد یہ جہاد بالنفس ہے جہاد بالمال جس طرح سے بھی کریں تو فضل اللہ المجاہدین بی اہموالیم انفسین علی القوعدین دورا جاہے اگر درجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر کیا کریں ہمیں کوششیں محنتیں اپنی بڑھانی ہوں گی نارمل سی آرزی اور آرام پرستی والی زندگی سے نکلنا ہوگا آرام پرستی انسان کو تھکا دیتی ہے لیکن جب انسان کوشش جد و جہد کرتا رہتے ہیں انسان ایکٹیو رہتا ہے حرکت میں برکت ہے جو رک جاتے ہیں وہ پھر وہیں پہ سٹراب ہو جاتے ہیں ان کی آگے ان کی رستے بلیکنڈ وائٹ ہو جاتے ہیں دندلہ رستہ ہو جاتے ہیں ان کو خود ہی اپنی منظر نظر نہیں آتی ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں صحابہ کا لالت کیسا تھا اللہ کے نزدیک اور جنت پانے کا ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ بیٹھے ہو گئے تھے تو فرمایا کہ بیری امت میں سے جنت میں ستر ہزار بغیر یہ سابق کتاب کے داخل ہوں گے ایک آدمی نے فوراں کہا اللہ کی نبی اللہ سے دعا کریں مجھے اللہ ان میں شامل کر دیں تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے توجہ ان میں شامل کر لیا پھر ایک اور شخص آیا اس نے بھی یہ بات کی رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کاشا تم پر بازی لے گیا تو فستا بق الخیرات نیکی کے کاموں میں زیادہ سے زیادہ جلدی کرنی چاہیے کی یہ مجھ سے ہو یعنی سامنے ایک بندہ ضرورت ماندیا ہے یا اس کو ہماری ضرورت ہے ہاتھ کی ماری مدد کی تو بجائز ایک دوسرے کو ہم دیکھتے ہیں فلاں پہلے اٹھے فلاں اٹھے یہ کیوں دیکھ رہے ہیں بلکہ یہ دیکھیں کہ فلاں نہ اٹھے میں پہلے اٹھ جاؤں اس طرح کی نیکی کا کام جو ہے نا ہمیں کرنا چاہیے ہمیں لالہ چو اندر کہ اللہ مجھ سے یہ کام لے اللہ فلاں سے اتنا کام لے رہا ہے اب ہم کبھی کبھی نہیں بھی کر پاتے لیکن لوگوں کو فلاں ہی کام کرتے دیکھ کر اپنے اندر یہ خائش پیدا ہونا یارب مجھے بھی چڑ لیں میں بھی لوگوں کی مدد کروں میں بھی دین کے ہیلپ کروں میں بھی جہاد کروں میں بھی آگے بڑھ کر دین کے سپورٹیو بنوں یہ خاخش ہی یہ نیت ہی اللہ کے ہاں بڑی مقبول بن جاتے لیں فضل اللہ المجاہدین علی القائدین عجراً عظیما اللہ تعالیٰ نے کوشش کرنے والوں کو بیٹھنے والوں پر بڑی فضیلت دی ہے اور ایک ٹیز یہاں پھر وہ شبری ایک اور ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی صحت والی زندگی میں ایسے اچھے کام کر رہا ہوتا ہے نیک کام جد و جہت کر رہا ہوتا ہے نیکیوں والے کام کر رہا ہوتا ہے جب اس پر ازمائش آتی ہے نا تو اس کی وہ کوششیں لکھی جاتی رہتی ہیں صحیح حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ لیکن ابھی سلم نے فرمایا مسلمانوں میں سے کسی شخص کو بھی اس کے جسم میں کوئی ازمائش آتی ہے تو اللہ اس کے محافظ فرشتوں کو حکم دیتا ہے جو اس کی حفاظت کرتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے اسی طرح عمل لکھتو جس طرح وہ اس وقت عمل کرتا تھا جب وہ تندرست تھا جب تک وہ میری گریفت میں رہے اس لیے تندرستی کے حالت میں کیا گیا عمل اگر ہم بیماری کی حالت میں ہم سے نہیں بھی ہوتا چھوٹ جاتا ہے تو فری میں پیکیج فری ہے جب کمپنیز میں ایسے ہوتا ہے نا کہ جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ کو سیلری مل جاتی ہے تو اللہ تو سب سے بڑا کمپنیز کو چلانے والا اللہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اتنا بہترین پیکیج ہے کہ آپ تندرستی کے حالت میں کوشش کرتے رہو تندرستی کے حالت میں ایک بندہ تحجد پڑھا ہے تندرستی کے حالت میں بندہ اشراع کی نفل پڑھا ہے آپ بیمار ہو گیا نہیں رکھے جا رہے اسے فری کا عجر ملتا جائے گا تو اللہ نے اگر آج ہمیں موقع دیا ہے اللہ نے ہمیں آج اگر تو فیق دیا ہم سب تندرست ہیں نا ماشاءاللہ آپ میں سے کوئی مزدور تو نہیں ہے نا اللہ تعالیٰ معاف کرے اور اللہ ہم سب کو تندرستی والی زندگی عطا کرے سب ماشاءاللہ سے تندرست ہیں دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں بول سکتے ہیں کھا سکتے ہیں پی سکتے ہیں جسم کا کوئی ایک حصہ مفلوج بھی ہے نا تو باقی حصوں کو دیکھیں کہ اللہ نے آنکھیں دین اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دیا اللہ نے ذہن دیا اللہ نے باقی بہت سے چیزیں دی ان چیزوں کو کیسے استعمال کرنے لوگوں کے لیے اپنے لیے نیکی کی معاملے کے لیے اپنی آنکھوں سے بھی بڑی نیکیاں ہو سکتی ہیں اپنے کانوں سے بھی بڑی نیکیاں کی جا سکتی ہیں اپنے پاؤں سے اپنے ہاتھوں سے اپنے دل سے دل سے کسی کو دعا دینا کتنی بڑی نیکی ہے اور جو دعا ہم دوسروں کے لیے کرتے ہیں ہمارے حق میں بھی وہ دعا قبول ہو جاتی ہے اپنے دل کو اپنے نفس کو نیکی کے لیے تیار کرنا اور ایک کتے جذبہ کہ اللہ مجھے تفیق دے دے نہ بھی میرے تو نیکیاں مل جاتی ہیں تو ایسا غبصورت دین کہیں بھی نہیں ہمیں ملے گا اس لئے تو کہا دوڑو جنت کی طرف وہ جنت کیسی ہے زمین و آسمان سے بڑی ہے اس کی وسط کا اندازہ انسان نہیں لگا سکتا سب قتلے جانے والے سب قتلے جاتے ہیں آج ہم نے پڑا آگے بڑھنے والوں کے بارے میں تو اگر ہم میں سے کوئی آگے بڑھے گا اور اس نے بھی سوچا کہ میں نے تو یہ کہہ دینا تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق بھی دینے گی تو اس بندے کو کتنا آجر ملے گا ویسے بھی مثال کے طور پر اگر ہم نیکی کے معاملے میں آگے بڑھتے ہیں کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ہماری لیے دوسری ہماری طرف سے دیکھ کر یا ہماری وجہ سے دین کے ساتھ اللہ کے ساتھ جھوڑتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک بارہ پودہ لگ جاتا ہے کیونکہ انسان کے مرنے کے بعد انسان کو کون سے حمال ہیں جو فائدہ پنچھا سکتے ہیں اس کی نیک علاق یا پھر اس نے کوئی پانی وغیرہ یا کوئی ایسا محلو کی عدمت کے لئے کوئی سسٹم پانی کا انتظام کیا لوگ اس سے جب تک پرندے انسان پانی پیتے رہتے ہیں اس کو عجر ملتا رہتا ہے یا پھر وہ بندہ جس کے ذریعے کوئی علم کے ساتھ جڑتا ہے یا اس نے کسی کوئی علم سکھایا یا اس نے کسی کو علم کے ساتھ جڑا جب تک وہ بندہ دین کا علم حاصل کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے اس بندے کوئی جب پہنچتا رہتا ہے تو ہمیں نہیں پتا کہ ہماری شیرنگ سے کسی کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ایک دوسرے کی شیرنگ کے ساتھ قرآن کے ساتھ جڑتے ہیں اور اس سسٹم میں تو ہوتا ہی ہے ایسے پروپر لاہنگروں میں جا کر کسی کوئی انوائیٹ کرتا ہے یہ یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ہم شیر کرتے ہیں تو ایک کافلہ بنتا جاتا ہے اس دیر جہاں بھی کبھی بھی آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہاں پہ ایک اچھی بات یہاں اللہ تعالیٰ کی بات ہونے والی ہے تو اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی موٹیویٹ کیا کریں جس طرح سے ہوشی ہے جیسی کوشش جن لوگوں سے ہم حبت کرتے ہیں ان کو یہ تحفے دیا کریں یہ تحفے تھی ہم حبصورت ہے کہ آپ کا کوئی بھی عزیر آپ کس گفت کی قدر کرتے ہوئے اگر استقامت اختیار کر رہی ہے دین کے معاملے میں تو آپ اپنی آخرت کے لیے ایک پودھا لگا دیتے ہیں وہ بندہ جب تک وہ نے مثلا آپ کے ورے سے کسی نے ایک بات سنی اب وہ اس بات پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے کیا ہوگا وہ جب تک وہ بندہ عمل کرتا رہے گا آپ کو بھی عجر پہنچے گا اس کی ہمیں دلیل قرآن حدیث میں ملک دیا ہے کہ ایک بندہ صدقہ دینے کے بارے میں کہ جو ظاہری صدقہ دیتا ہے اس کا بھی اپنا جرہ ہے جو مخفی صدقہ دیتا ہے اس کا اپنا جرہ ہے ظاہری صدقہ اس نیت کے ساتھ بندہ دیتا ہے کہ میں کسی کو صدقہ دے رہا ہوں تو میری طرح سے دیکھ کر دوسرے لوگ بھی اس مستحق بندے کو دیں اب اس کی طرف سے دیکھ کر جو جو اس بندے کو دیتا جائے گا وہ بندہ اس عجر میں شریک ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس لیے ہمیں دوسروں کو جڑنے کی کوشش کرنی چاہیے یہ کوئی بزنس نہیں ہے کہ ہم کسی کو یہ نہ کہیں یہ مارکٹنگ نہیں ہے یہ اللہ کا دین ہے اس امت کی ذمہ داری امر بالمعروفہ نہیں یا نلمان کر خود نہیں کر سکتے اللہ نے توفیق اتنی نہیں دی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ٹائم نہیں ہے صاحب یہ تو سب کے پاس ہے یا ویسے نہیں آ گیا سکتے تو کم از کم جوڑنے کا کام تو کر سکتے ہیں یہی امر بالمعروفہ نہیں یا نلمان کر ہوگا جی ٹیم بنتی جاتی ہے اور اس طرح سے ہماری آخرت کا ایک پروجیکٹ ہم آخرت کے لئے تیار کر لیتے ہیں اب دیکھیں عمل ہم نے وہی کرنا ہوتا ہے جو ہم کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کی ہمارے ایکاؤنٹ کھل جاتے ہیں مرنے کے بعد سارے ایکاؤنٹ بند ہو جاتے ہیں کچھ ایکاؤنٹ کھلتے ہیں وہ کونسے ایکاؤنٹ ہوتے ہیں یہی ہوتے ہیں کوئی ہماری وجہ سے نیک کام پر لگا علم کے ساتھ جڑا تو وہ کچھ ایکاؤنٹ سے جب تک وہ لوگ زندہ رہتے رہتے ہیں ہماری مرنے کے بعد ہمیں نیکیاں پہنچتی رہتے ہیں تو اپنے مرنے کے بعد کا سمان بھی ہمیں تیار کرنا چاہئے اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے پاس مال ہے تو آپ دین سیکھنے والوں کو مالیہ سے سپورٹ کر سکتے ہیں بہت سے لوگ ہیں جو ایسے کرتے ہیں اب جب تک ایک بندہ ہے وہ کسی کو حفظ کروا دیتا ہے یا جب تک وہ حفظ کرتا ہے اور اس قرآن کو پڑھتا ہے قرآن سے محبت ہے تو وہ بندے وہ بندے نے ہیسے نہیں کیا لیکن اس کو حفظ کاجر مل گیا تو یہ ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کود بھی کرنا اور دوسروں کو بھی نیکی کی طرف لگانا یا دوسروں کی نیکی میں ان کے سپورٹیف بڑھنا یا دوسروں کی دین کی معاملے میں ان کی ہیلپ کرنا یہ سب کچھ مل کر ہم میرے ہمارے لئے نیکیوں کا سباب بنتا ہے ٹھیک ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلا جو درست دیا تھا وہ اقرا تھا اقرا بسم ربی کے اللہ دی خلق اور جو دوسرا حکم دیا تھا وہ کیا تھا اٹھیں اور ڈرائیں یعنی شیئرنگ پرسٹ ٹپ ریڈ تو وہ آپ خود ریڈ کر رہے ہیں سیکنڈ سٹپ آپ پر فرض ہے کہ آپ شیئر کریں گے نہیں کریں گے تو آپ امار بل مروب کا کام روک رہے ہیں ٹھیک ہے جو بھی چیز سنتے ہیں جو بھی چیز ہمیں سمجھ آتی ہیں اس کے ساتھ اس پودے کو پانی دیا جاتا ہے اسی طرح سے تاکہ دوسرے بھی اس کے ساتھ جڑیں ٹھیک ہے انشاءاللہ تو ابھی رمضان کے اندر بھی آپ خود انوالن ہیں کوشش کریں ٹائم نکالیں اپنی فیلنگز کے ساتھ اپنی کچھ ورڈز کے ساتھ ہم دوسروں کو بھی دین کی طرف راغب کر سکتے ہیں انشاءاللہ تو کوشش کریں گے نا کی نہیں کرنی آج اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں آیت سکھائی ہے ایک مندر وہ خود دا کے جوائن کر لیتا ہے بیٹھ کر آپ نے بھی ہج کے دور میں بیٹھ نہیں ہے بس اپنے ہاتھوں کو کاموں میں لگا رہا ہے اور ایک بندہ ہے جو کوشش کر رہا ہے کوئی نہیں بھی آتا اس کو تو عجر مل جانا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا نا کہ اگر وہ تمہیں مو موڑ دیں یا تمہاری بات نہ مانیں تو تمہارا کام کیا ہے بلاغ الموڑ بھی صرف پنچانا پنچانا آپ کا کام ہے نیک نیتے کے ساتھ درد کے ساتھ فارمالٹی نہیں فارمالٹی کے لیے کہہ دیا کوئی آئے یا نہ آئے آپ نے پہلے سوچا مجھے کوئی پرواہ نہیں انہیں کوئی نہ آئے کیونکہ جو دل سے کسی کو بلاتا اگر کوئی نہ آئے تو اس کو تکلیف پہنچتا ہے اور اس تکلیف پر بھی عجر ہوتا ہے جو آپ کوشش کرتے ہیں محنت کرتے ہیں لوگ اس کو رسپانس نہیں کرتے آپ کا دل ٹوٹتا ہے آپ کے اس دل کے ٹوٹنے پر بھی اللہ کی طرف سے عجر لکھ دیا جاتا ہے اسلام کے لیے جو آپ کی نیکی ہے اس کو شش کو سمجھیں وہ آپ کا لہو بہا اور قطرہ جو ہیں ان کا بہتا ہے دین کے لیے دین کی حدمت کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے بھی عجر عظیم سے نماز تعلیم سب کو توفیر دیں ہم زیادہ سے زیادہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھ سکیں اور ہماری آخرت بھی سمجھیں ہماری دنیا بھی سمجھیں ہم اس نیک مہینوں کے اندر خود بھی اپنے لیے اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں کنسسٹنس اس دین کو سیکھنے کی تفیق دے اور اپنی نیکیوں میں یہ بھی لکھیں کہ اللہ آج تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ قرآن کو منزد دیگی میں ارنا بھی چھونا بنا اور مستقل طور پر شامل کریں کہ ہمیں تفیق عطا کر پھر ہم دوسروں کو بھی قرآن کے ساتھ اللہ کے نبی کی بات کے ساتھ جوڑ سکیں بارک اللہ لی و لکم فی قرآن الحکیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ساتھ جوڑ سکیں